آج لوگ کو مانتے ہیں تو مولانا آجا چھوڑو بھئی مولانا سے کیا آتا ہے ہم مولانا کے پاس رہ کر جاتے ہیں دیکھو تو سی مولانا کے احسان کے لئے تمہارے پاس جو بندہ بات کرتا ہے مولانا ان سے پجھے دے گی اس دنیا میں پیدائش کا ذریعہ ہی مولانا ہے اگر مولانی صاحب نہ ہوتا تمہارے اببہ اماں کا نکاح نہ پڑھاتا تو شاید تو اس دنیا میں آتا ہی دنیا نہیں ہوتا اور جب اس سے پھر کام ختم نہیں ہوتا پھر یہ ہے کہ مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا پھر جب بچہ پیدا ہوا اس کی کام میں آزان بھی مولانا صاحب نے آگا دی پھر جب بچہ پڑھا ہوا تو اس کو پڑھایا بھی مولانا صاحب نے کے قرآن یہ میں شریعت یہ ہے اس پر عمل کرو بات میں دوسر پیدا کر دیا مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا پیدا ہونے کا ذریعہ بنایا پیدا ہوا تو کام میں آزان بھی جب پڑھا ہوا تو قرآن پڑھایا شریعت پڑھائے سیدھا راستہ دکھایا اللہ عز و جل کے حکاموں کی طرف بتایا کہ یہ سیدھا راستہ جاتا ہے جب وہ بڑا ہوا ان کو سکھایا سب کچھ کیا پھر جب آنکھ بھی مرنے پہ اٹھائے تو تب ہی مولانا سب آکے جنازہ بھی پڑھا لیتے ہیں اور پڑھا کے حسن بھی دلائیں جنازہ بھی پڑھائیں اور قبر میں اتار کے آخر میں بھی یہ سب کچھ دعائیں وغیرہ پڑھ کے پھر چلا جائے لیکن آج کل ہماری لوگ ایسے مولانا سب کے ساتھ رہ کر گیا وہ دیکھو تجھے اس مولانا کے تمہارے اوپر احسانات کتن ہیں سر سے لے کر پاؤں تک پاؤں سے لے کر سر تک اس مولانا کے احسانوں کے ادھائے تم دلوے ہو لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے کہتے ہیں ہم مولانا سب کے ساتھ رہ کر نیا کریں لوگ کیا کہیں کہ میں آپ مول بھی بڑھیں آپ مولانا سب کے ساتھ رہ کر یہ داعی رکھو گے یا دین اسلام پہ عمل کرو گے ہماری سب سے نکل جاؤ گے حالانکہ جو وہ اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں ہم میں یہ نہیں کرتا کہ ہم مول کے اللہ والا ہے لیکن کیا نسبت تو اچھی ہے نا زائری طور پر تو اچھے ہیں نا اندر کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہاتھ کسی کا جانتا ہے یہ نہیں ہے لیکن اچھوں کی صحبت بھی اچھے ہوتی ہے صحبتیں صالے طرح صالے کنل صحبتیں دالے طرح دالے کنل اچھوں کی صحبت بھی اچھی ہوتی ہے گروہ کی صحبت بھی ہوتی ہے